ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹی اینا در ویڈیو تو آج ہم آگئے ہیں آوٹنگ کے لیے تاریک روڈ اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں ڈالمن مال اور یہاں پہ ٹو پیس ون پیس کرتی کے پیس تو اس کا ویلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کل پرسوں میں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویلوگ آپ لوگ دیکھ سکیں اور بہت ساری سستی چیزیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جلی سے سبسکرائب کر لیں ابھی ہم چلتے ہیں ڈالمن مال کیونکہ آج ہے آوٹنگ کا دن اور یہاں پہ ہمیں کو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے ہم آگئے ہیں ڈالمن میں اور یہاں پہ جو ہے سب جگہ ابھی سیل لگی ہوئی ہے بین سائد پہ بھی تو آتی ہی ہم نے پہلے اپنے جی لیا ہے کون کیونکہ کون یہاں کے بہت مزے کے ہوتے ہیں ضرور کھاتے ہیں فاتما یہاں پہلے سے پہنچی گئے تو پہلے فاتما کو دیکھتے ہیں اور اگر پورا بلوگ دیکھنا ہے تو لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گے دیکھ لیے گا کیونکہ آج شورٹ بلوگ بنائیں گے پاناش پہ بھی یہاں پہ 20% سیل لگی ہوئی تو پہلے فاتما کو دیکھ لیتے ہیں یہ بیٹھیں گے چرد اب ہم آگئے کون بہت ضروری تھے یہاں ڈالر شاپ نہیں ہے نیکس بلوگ میں دیکھیں گے اگر گئے تو ضرور بلوگ دالیں گے ابھی ہم یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ آکے یہ ہوتا ہے کہ فوڈ کوٹ میں کھانے کے لیے دمام آئٹمز اور کافی سارے ریسٹورنٹ ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم نے کہا ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بلوگ میں بھی دکھائیں کہاں سیل لگی ہوئے کہاں کیا ہے تو یہاں پہ سب جگہ لگی ہوئے 50, 40, 30% کی سیل تو یہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اور یہاں پہ سب سے اوپر جا کے آتا ہے فوڈ کوٹ اور ڈالمن کافی سجا ہوا تھا ویسے تو ہر ٹائم ہی ہوتا ہے لیکن آج کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا کیونکہ آ رہا ہے ایت کا ٹائم تو یہاں پہ کافی ساری جو ہے وہ سجاور شروع ہو گئی نیو سٹاک آنا شروع ہو گیا اور آج جو ہے وہ کچھ سناٹا بھی ہے سٹرڈے کو عام روٹین میں اتنا سناٹا ہوتا نہیں ہے لیکن آج کافی زیادہ سناٹا تھا تو یہاں پہ بیسٹری پہ بھی لگی ہوئی تھی 50% سیل اور 30% 20% تو انشاءاللہ بہت جلدی جائیں گے بیسٹری کا بھی وزٹ کریں گے اور پرانا ولوگ نہیں دیکھا تو اس میں ضرور دیکھے گا بیسٹری کھاڑی اور سب جگہ کا وہاں کا وزٹ بھی ہے اور لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہاں سایا پہ بھی جو ہے وہ 40% سیل لگی ہوئی ہے 2 پیس 3 پیس یہاں پہ سارے سوٹ جو ہے وہ ایزی لی مل جاتے ہیں تو ابھی ہم بس جو جا رہے ہیں اوپر پہلے کچھ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ سب کو لگ رہی ہے بھوپ اور پھر کھانا کھا کے ہم چلتے ہیں مال میں کافی زیادہ سناٹا ہے دا باڈی شاپ پہ بھی سناٹا اور بیسٹری میں یہاں پہ لگا ہے 50% ڈسکاؤنٹ اس کے علاوہ لگزاری کلب میں بھی ہے 50% ڈسکاؤنٹ تو یہاں سب جگہ ہے 50% ڈسکاؤنٹ لیکن ہم کریں گے کھارڈی کا وزٹ کیونکہ پورے مال کا ہم پہلے ہی ولوگ بنا چکے ہیں لنک دسکرپشن میں ہوگا ضرور پہلے والا ولوگ دیکھئے گا تو اوپر ابھی ہم جا رہے ہیں فوڈ پورٹ میں اور یہ بچی انتظار کر کر کے کیونکہ میں امی کے ساتھ کی تھوڑا سا اور یہ بچی انتظار کر کر کے ہو گئی ہیں بلکل ہی کریزی تو پہلے ان کو کھانا کھلا دیں مرنا یہ کہیں پہ بھی ہے نہیں اور فاطمہ دیکھیں اپنے لئے کیا مگاتی ہے یہاں کباب چیز پہ جو ہے نہ فرائز ہیں آج نہ برگر ہے تو کچھ اور اب نیو ڈرائی کریں گے یہ ہے ڈیلی فرائز پہ اور یہاں پہ آئسکن وغیرہ ہے کچھ برگر وغیرہ کی ڈیل ہے تو یہاں کچھ دیکھتے ہیں سمجھ آئے فائنلی ڈیسائٹ کر کے بتاتے ہیں ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں اور یہ ہے یہاں کا پورا فوڈ کورٹ تو یہاں پہ بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسٹورنٹ بنے میں ہیں تو فوڈ کورٹ میں یہ آسانی ہو جاتی ہے یہاں ان کا ہو رہا ہے بریک ٹائم اور یہ کھا رہی ہیں آئسکریم وہ چھوٹ نہیں رہی لیکن ہے بہت مزی کے ستر روپے میں تو بہت اچھی ہے کھانا کتی دیر میں آئے گا اچھا کھانا کتی دیر میں آئے گا کتنے کتنے بیس اگر یہ میری آپی کی ڈیل جس کا ہم نے برگر بھی فرائیز لیا ہے اور اگر کپی چینو لیا ہے کپی چینو لیا ہے کپی چینو لیا ہے ناڈی 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 جس کا ہاتھ شیپ بنامتا میں نے کھول کرن کا ہاتھ شیپ بیاہر دیا لوڈیٹ تو بہت زیادہ ہے برگر ٹیسٹ بھی کر کے بتاؤ ہے کیسا یہاں آ چکے ہماری بھی ڈیل اور ہم نے لیا ہے برگر او کلوک سے کسی لیے اپنی ڈیل یہ وہ والی کس کی ہے ڈیلی فرائیز ڈیلی فرائیز یہ ہے ہماری برگر او کلوک سے اور اب فاطمہ اپنی لا رہی ہے بورٹ بے سے سب نے ڈیفرنٹ ٹرائی کیا ہے یہ برگر تو بہت اچھا ہوتا ہے پہلے بھالے بلوگ دیکھئے کہ ہم نے یہی کھایا تھا اور ابھی فاطمہ کھائے گا وہ ڈیلی فرائیز بہت مزیگا ہے ڈیلی فرائیز کا تو میرا برگر بھی بہت مزیگا ہے اور یہ لیا ہے میں نے جیپنی ایسی کچھ نامیاں میں نے چینج کر گی لیا ہے تو برگر بہت زیادہ مزیگا اور یہاں آگیا ہے فاطمہ کا بوڑوے کا پاسٹا اور سیم گارلک بریٹ تو پاسٹا بھی ٹیسٹر کے بتاتے گے یہ کیسا ہے گارلک بریٹ بہت مزیگی اور یہ تو بس مطا آرہ ہے یہ تو کھونو پاسٹا تو یہ آگیا ہے پاسٹا کونسا چیز تک کا پاسٹا لیا ہے چلو اسے ٹرائی کر کے بتاؤ کیسا ہے تو یہاں کا جو ہے وہ پاسٹا بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو چیز لورز ہیں کیونکہ اس میں چیز بہت زیادہ ہے اور مجھے اس لیے تچھا نہیں لگا چیز لورز ہاسی لگا ہے مجھے تچھا نہیں لگا تو جنہوں نے یہاں کا ٹرائی کر رہے تو ضرور بتائیں گا ان کو کیسے لگا مجھے اچھا نہیں لگا برگر بہت مزی کا ہے برگر اور کلوک کا یہاں ہم کھانا کھا چکے ہیں چلتے ہیں نیچے کافی دیر سے بول رہے ہیں کھاڑی پہ جائیں گے کھاڑی پہ جائیں گے لیکن وہ بس فاطمہ کے ساتھ آؤ تو پہلے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد کریں لیکن اب ہم چلتے ہیں کھاڑی پہ ہی اور اگر کوئی اور آؤٹلیٹ سمجھ آتی ہیں رش کم ہو تو وہاں بھی کرتے ہیں وزیٹ اور یہاں پہ ہر ویسے آؤٹلیٹ کے اپر 40% 50% 30% 20% ڈسکاؤنٹ ہے اور جے ڈاٹ پہ بھی ونٹر پہ سیل لگی بھی ہے 50% ڈسکاؤنٹ یہاں سامنے پہ ڈسکاؤنٹ تو مطلب ساری آؤٹلیٹ پہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ لیکن ہمیں جس آؤٹلیٹ پہ جانا ہے پہلے ہم چلتے ہیں وہاں کیونکہ کافی دیر سے آپ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کافی دیر سے بول رہی ہیں کہ چلتے ہیں خارڈی پہ مجھے لگ رہا ہے خارڈی کہیں بن نہ ہو جائے آئیڈیاز بلکہ لائٹے وغیرہ یہاں ہو رہی ہیں بن تو لگ رہا ہے آج ہمارا وزیٹ نہیں ہو پائے گا پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ سمجھ آئے تو آپ لوگ کو ضرور وزیٹ کروائیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ نیکس ٹائم آ جائیں گے اور خارڈی پہ بھی بس یہاں پہ سنا یہی ہے کہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوئے تو یہاں پہ جو ہے ونٹر سے لگی ہوئی ہے سایا پہ لیکن جو ہے خارڈی کی آؤٹلیٹ ہو چکی ہے بن تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم کریں گے خارڈی کا وزیٹ تو جہاں جانے کا ہم بول رہے تھے اور وہیں نہیں جا پائے کیونکہ کھانا کھانے میں ہی اتنی دیر ہو گئی تو آؤٹنگ کا دن تھا تو یہاں پہ مال ہو چکا ہے سارا بند اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بس اب گھر چلے جاؤ تو خیر اگر پرانے بلوگ نہیں دیکھئے تو وہ دیکھ لیجے گا یہاں پہ بھی سیل لگی ہوئی ہے 30 اور 40 پرسنٹ یہ بھی جاز ہے تو یہاں پہ مال ہو چکا ہے بند اور اب ہم بھی جا رہے ہیں گھر تو اگر آج کی ویڈیو چلے گئے تو جلدی سے لائک کر دے گا سبسکرائب کر دے گا میں ملتی ہو نیکس بلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ